بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب امید آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکر جی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو جی گوڈ مارننگ اور یہاں بھر میں کہہ رہی ہوں مزہدار سا ناشتہ گرمیوں میں آج مزہدار سا میں ناشتہ انجوائے کہہ رہی ہوں اور آج میں نے ناشتہ میں بنایا تھے جی مزیفہ سکول گیا تھا تو اس کو لنچ میں میں نے پوڑے بنا کر دیا تھے تو وہ تھوڑا سا بیٹر بچ گیا تھا اور میں نے کہا چلے میں اپنے لئے بنا لیتی ہوں کیونکہ بیٹر میں نے تھوڑا ہی بنایا تھا کیونکہ یہ ناشتہ جو انہا زیادہ تر سردیوں میں کیا جاتا ہے تو لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو لنچ میں لے کے جانے ہے تو پھر میں نے اس کو لنچ کے لئے بنا دیا تھے اور پھر تھوڑا سا بیٹر بچ گیا تھا تو وہ میں نے آج اپنے لئے ناشتہ بنایا اور آج جو ٹاسک میں نے کرنے کے لئے سوچا ہے وہ ہے جی کچن کے کیبنز کی نیچے والے کیبنز کے کلیننگ اور اوپر والے کیبن تو کلین ہی ہوتے ہیں اور وہ کلین ہوتے بھی رہتے ہیں لیکن نیچے والے کیبن جو آنا بند بھی ہوں پھر بھی اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی زیادہ مٹی جو آنا کیسے ان کے اندر چلی جاتی ہے اتنی زیادہ مٹی ہو جاتی ہے کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی تو میں نے آج تھوڑی سی سیٹنگ وغیرہ بھی کچن کے کیبنز کی چینج کرنی تھی اور تھوڑی سی کلیننگ بھی کرنی تھی میں نے کہا چلیں کلیننگ بھی ہو جائے گی اچھی طرح سے اور جو آنا سیٹنگ بھی جو آنا اس کی چینج کر لیں گے تو خیال یہ جی میری کیلے آمدالوں وغیرہ رکھنے کی یہ جو باسکٹہ یہ میں نے خالی کی اور اس کے اندر جو نا فیلال میں نے رکھے جی چینی نمک وغیرہ اور جو کچھ پاپڑ جو بچے کھاتے وہ رکھے ہوئے اور جی یہاں پر جی دالوں کے ڈبے میں نے یہاں پر جسٹ کر دی ہیں دالے میں نے یہاں پر رکھی ہیں میں نے کہا چلیں یہ جو میرا پینٹری والا خانہ ہو جائے گا یہ پینٹری والا میرا خانہ ہو جائے گا ساری جو پینٹری ہے دالے وغیرہ وہ میں اس کے اندر رکھ لوں گی اور اپنا یہ جو سکیل ہے کچھن سکیل یہ بھی میں نے یہاں پر رکھ دیا اور یہ خانہ جو میرا کلین ہو گیا خیر سے اندر سے کلین کرنے کے بعد میں نے کہا اس کا باہر سے بھی اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں ویسے تو باہر سے ڈیلی بیسیس پر کلین ہوتا رہتا ہے ہلکی بلکی کپڑا میں مارتی رہتی ہو پھر زیادہ گندہ نہیں ہوتا تو میں نے کہا چلے اندر سے کلین کیا تو باہر سے بھی اس کی کلیننگ کر لیتے ہیں اس کو ہلکا بلکا سا ساف کر لیتے ہیں تو خیر جی باقی پھر میں نے ون بائی ون کر کے جوانا سارے کھانے جوانا کلین کرنے تھے اور یہ کام ایسے میں نے ناشتے کے بعد کیا تھا کیونکہ ارلی مورننگ جوانا میں سو ہی نہیں تھی خزیفہ کو سکول بیسنے کے بعد جی میں نے فورن سے ناشتہ کیا اور جوانا ناشتہ کرنے کے بعد ریلیکس ہو کے میں نے چاہے پی اور میں ان کاموں کی طرف لگ گئی تو ابھی دوپہر کے کھانے میں ٹائم تھا تو میں نے کہا فٹا فٹ سے جوانا میں یہ کام جوانا کمپلیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد جی یہ میرا جو چولے کے نیچے والا کھانا ہے یہ بھی کافی زیادہ گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا دور بند نہیں ہوتا اس کا ایک دور اوپن رہتا ہے اور ایک دور بند ہوتا ہے تو اس وجہ سے جوانا اس میں بہت زیادہ مٹی ہو جاتی ہے تو اس کو پھر میں نے کہا اس کو اچھے سے کلین کر لیتے ہیں بس اس کی سیٹنگ وغیرہ میں کرنے میں لگی تھی اور جو چیزیں پینٹری والے کھانے میں پڑی تھی وہ میں نے اٹھا کے جوانا یہاں پہ رکھی ہیں اس کی ساری جوانا میں نے سیٹنگ کی ہے تو بس جی چینجنگ تھوڑی بہت اپنے حساب سے کرتے رہنے چاہیے اپنے کنوینینس کے حساب سے برطن کبھی اٹھا کے ادھرہ دینے چاہیے جہاں پہ آپ کو بیسٹ لگے گی یہاں پہ سیٹ رہیں گے اور یہاں پر اچھے لگیں گے اور یہاں پر آپ ایزی لی ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اس حساب سے جوانا رکھ لینے چاہیے ای تنک یہی بیسٹ رہتا ہے تو خیر جی میں نے جوانا یہاں پر یہ برطن اس طرح سے رکھ دی ہیں اور بس جی چیزیں جوانا میں ادھر ادھر کر کے دیکھ رہی تھی کہ کونسی چیز جہاں کہاں پہ فٹ بیٹھے گی اور کہاں پہ زیادہ بیسٹ رہے گی تو خیر جی پھر بس چیزیں کرتے کرتے جوانا میں نے فائنلی جی ساری سیٹنگ کر لی اور یہ خانہ بھی میں نے اچھی طرح سے جوانا کلین کر دیا اور یہ خانہ بھی میں نے سیٹ کر دیا اور اس کو کلیننگ بھی اس کی ڈن ہو گئی اور کڑائی جو تھی وہ بھی میں نے یہاں پر رکھ دی ہے اور یہ خانہ بھی میرا جوانا کلین ہو گیا ہے اب اس کو بھی جوانا میں باہر سے کلین کروں گی اور یہ بھی میرا کام جوانا ڈن ہو گیا اور اس کو بھی باہر سے اچھی طرح سے کلین کر لیں گے کیونکہ ہلکی ہلکی ٹاکی ماروں گی باقی تو یہ باہر سے کلین ہی ہے اتنی کلیننگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت اس پہ مٹی وغیرہ یا پانی کے کوئی چھنٹوں وغیرہ کی نشان جو ہے نا پڑ جاتے ہیں تو اس کو کلین کر لیں گے اس کے بعد جی جو ہے نا لاسٹ جو میرا خانہ نا اس کو کلین کروں گی کیونکہ جو میرے ڈرار ہے نا وہ تو میرے تقریباً کلین ہوتے رہتے ہیں اور وہ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کلین کیے تھے تو اس کو تو اس کلیننگ کی اتنی نیڈ نہیں ہے لیکن یہ جو کھانے تھے نا تین یہ بہت زیادہ گندے وغیرہ تھے تو پھر میں نے یہ بھی کلین کیا اور یہ جی لیے لاسٹ کھانا تھا میرا یہ بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کیا اس کی شیٹ جو ہے وہ کلین کی اور اس کو سارا صاف کیا اور اس میں چیزیں ایسے ہی پڑی تھی تو میں نے ایسے ہی رکھ دی کیونکہ یہ جوانا میرے ایک انویننس کے ساپ سے یہ کافی سیٹ ہے اپنی جگہ پہ تو اس وجہ سے اس کو پھر میں نے نہیں چھڑا بس کھانا کلین کر کے جوانا میں نے چیزیں دوبارہ سے اسی طرح سے سیٹ کر دی ہیں اور جی اس کو باہر سے بھی میں اچھی طرح سے کلین کر لوں گی بس جی آپ اس کو منتلی کلیننگ بھی بول سکتے ہیں یا ویسے بھی کلیننگ بول سکتے ہیں بس جب آپ کو لگے کہ آپ کو کلیننگ کی ضرورت ہے تو کلیننگ کر لینی چاہیے تو اتنا اگر ہم چیزوں کو پڑا رہنے دیں اور ٹائم کا ویٹ کریں تو وہ پھر زیادہ گندگی ہو جاتی ہے تو اگر آپ ساتھ کے ساتھ اگر آپ کو کوئی چیز گندی لگ رہی ہے اور اگر وہ آپ کلین کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے آپ کو کلیننگ رکھنا اس طرح سے صفائی رکھنے بڑی آسان ہو جاتی ہے اگر آپ ساری چیزیں ایک دم سے کلین کرتے ہیں تو ایک تو وہ کافی زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے پھر آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا چلیں آپ آج کے دن میں ٹائم نکالوں گی تو آئی تنک ساتھ ساتھ کے ساتھ کلیننگ اگر آپ کرتے رہیں تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ رہتی ہے جو چیز آپ کو لگے کہ آپ اس کو کلیننگ کی ضرورت ہے تو اس کو ساتھ کے ساتھ کلین کر لینا چاہیے اور آئی تنک یہی رول ہوتا ہے مطلب اس سے آپ جوانا اپنا کچھن اچھے سے کلین رکھ سکتے ہیں تو خیر جی نیچے کیبن کلین کرنے کے بعد نیکس جو میرا کام تھا وہ تھا اوپر کی شلف اور دیواریں وغیرہ کلین کرنا اور یہ نمک دانی والا دباو جوانا یہ بھی کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا اور اس کا جو سٹینڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا اس کو بھی میں اچھے سے کلین کر لیتی ہوں یہ جو دبے ہیں جب یہ خالی ہوتے ہیں تو یہ تو کلین ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن جو سٹینڈ ہے وہ اتنا جوانا رینڈم لی کلین نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں آج اس کو جوانا میں اچھے سے کلین کر لیتی ہوں اور ان کو اچھی طرح سے دبوں کو میں صاف کر لیتی ہوں اس سے یہ کہ چلیں یہ بھی ایک دفعہ دوبارہ سے جوانا صاف ہو جائیں گے ویسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صاف ہی ان کو اتنی کلیننگ کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی جوانا میں نے ان کو کلین کر دیا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جوانا کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو اس کو کریں گے کلین اور اس کے بعد جب میں اس کو کلین کر رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اس کی جو جگہ ہے اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں اور جوانا سکوچ برائٹ سے میں نے سرف سے اس کو اچھی طرح سے کلین کیا دیوار کو شلف کو اور تاکہ کوئی بھی اگر مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہے یا کوئی بھی آئل کے چھوٹے بھی پڑ جاتے ہیں ویسے تو میں ڈیلی بیسز پہ جب ککنگ کرتی ہوں تو یہ کلین کرتی رہتی ہوں تاکہ کوئی بھی آئل کے چھوٹے وغیرہ ہوں تو وہ اچھی طرح سے کلین ہو جائیں لیکن پھر بھی اگر کوئی رہ جائیں تو وہ پھر یہ کہ جب میں کلین کرتی ہوں پروپر تو اچھی طرح سے میں کلین کر لیتی ہوں تو کہہ جی وہ کلین کیا اس کے بعد صاف کپڑے سے میں نے اچھی طرح سے اس کو صاف کر دیا اور اب جو دوبارہ سے جوانا میں رکھوں گے سٹرینڈ اور کیونکہ اس کو میں نے فوراں سے واش کر دیا تھا واش کر کے جوانا میں نے اس کو خوشک کر لیا کیونکہ زیادہ دے رکھنے سے مطلب پھر آپ کی چیزیں بکھری رہتی ہیں تو اس کو میں نے فوراں سے پہلے واش پہلے اس کو واش کیا بعد میں میں نے یہ دوباروں وغیرہ کو کلین کیا تاکہ اتھی دیر میں جوانا یہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اور جو تھوڑا بہت اس میں قصر آئے گی تھی وہ پھر میں نے اس کو جوانا ٹیشو سے اور کپڑے سے اچھی طرح سے خوشک کر لیا تھا تو یہ اچھی طرح سے خوشک ہو گیا تھا تو جی یہ بھی میرا کام جوانا آج کر دن ہو گیا آج میں نے کچن کلیننگ کا ٹاسک جوانا سوچا ہوا تھا کہ یہ میں نے کھانا بنانے سے پہلے جوانا یہ میں نے کام کمپلیٹ کرنے ہیں اور اسی وجہ سے جوانا آج میں ہزیفہ کو سکول بیجنے کے بعد جوانا لیٹی نہیں تھی سوئی نہیں تھی تو یہ کام میرے تھے تو میں نے کہا چلے میں ان کو جوانا نپٹا لیتی ہوں اور ان کو جوانا میں کلین کر لیتی ہوں تو کہہ جی یہ جگہ سیٹ ہو گئی کلین ہو گئی اور آئیم جی سیٹسفائیڈ کے چلے یہ کلیننگ ہو گئی اور آپ جی اس کے ساتھ پڑی ہوتی ہے ایک رینڈر مشین اس پہ بھی کچھ نہ کنچ چینٹے پڑتے رہتے ہیں ویسے تو میں وہ بھی کلین کرتی رہتی ہوں لیکن چونکہ آج کلیننگ ہو رہی ہے تو چلیں اس کو بھی جوانا ساتھ کے ساتھ جوانا کلین کر لیتے ہیں اور آپ جی آجاتی ہے دوسرے کورنر کی باری اور اس کے ساتھ اس کے پیچے اس کے مطلب ادھر سے بھی میں ساری چیزیں ہٹا کہ نہ میں اس کو بھی اچھی طرح سے کلین کر لوں گی کیونکہ یہ بھی کورنر حالانکہ اتنا گندہ نہیں ہوتا تو لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چلیں اس کو بھی جوانا اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں چیزوں کو اچھی طرح سے کلین کر لیتے ہیں ساری دیواریں وغیرہ جوانا شلف اچھی طرح سے کلین ہو جائے گی تاکہ کوئی بھی اگر ذرہ وغیرہ پڑا ہونا تو پھر چینٹیاں آ جاتی ہیں کیڑے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس لئے آپ کو بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے چیزیں ہٹا کہ جوانا کلین کر لیں اور چونکہ میں نے دوسرا کورنر کلین کیا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ کورنر بھی جوانا میں کلین کر لیتی اور اب بھی میرے بس ٹائم ہے تو اس کو بھی اچھے سے کلین کر لیتے ہیں دیکھنے میں آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں کہ چیزیں بہت زیادہ کلین ہیں ساف ہیں لیکن پھر بھی جو آپ کلیننگ کرتے ہیں تو کافی زیادہ جوانا مٹی نکل ہی آتی ہے پتہ نہیں کہاں سے اس طرح اتنی مٹی آ جاتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ جوانا پھر بھی چیزیں جوانا نکل آتی ہیں تو اس وجہ سے جوانا منٹلی سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے جب آپ کلیننگ کرتے ہیں تو ساری کلیننگ بھی ہو جاتی ہے تو خیر جی اس کو بھی سیم طریقے سے میں نے سکوچ برائٹ سے اچھی طرح سے والز کو کلین کر لیا شلپ کو کلین کر لیا اور سارا اس کو بھی جوانا میں اچھی طرح سے کلین کروں گی اور بس جس کو ساف کر لیں گے اور اس کی بھی جو ٹریز بغیرہ تھی وہ میں نے واش کر لی تھی تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے نچڑ جائیں اور سوک جائیں تو پھر تاکہ میں اس کو ساتھ کے ساتھ جوانا فوراں سے سیٹ کر دوں تاکہ بالکل ٹائم نہ لگے اور بعد میں میں ایزی لی جوانا اپنی کوکنگ کر سکوں کھانا بنا سکوں تو بس اس وجہ سے جوانا تھوڑا سمسپیڈوں سے لگی تھی اور یہ دیکھ لیں جی یہ کورنر بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کر دیا ہے یہ آئل کا جو جار ہے یہ بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کر دیا ہے اچھی طرح سے اس کو میں نے واش کر دیا تھا اور باقیہ میں چیزوں کو دوبارہ سے ریسٹ کر دوں گی اور کچن جوانا میرا الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے جوانا کلین نیڈ اینڈ کلین ہو گیا تو اب مجھے کافی سیٹسفیکشن ہے کہ کچن میرا نیڈ اینڈ کلین ہو گیا باقی جو ڈیلی کی کلیننگ ہے وہ تو ساتھ کے ساتھ چلتی رہتی ہے تو خیر جی چیزیں بغیرہ سیٹ کریں گے اور چیزیں میں نے کوئی کچن میں چینجنگ نہیں کی شلف کے اوپر بیسے اکثر میں کرتی رہتی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے نہیں کی جو چیز جدھر پڑی تھی وہ میں نے وہیں پہ رکھ دی اس کورنر کو بھی میں نے اچھی طرح سے کلین کر دیا اور سیٹ کر دیا اور یہ دیکھیں جی سب کچھ پیارا سا سیٹ سا ساف سترا سا ہو گیا اس کے بعد جی میں نے فٹا فٹ سے کی کھانے کی تیاری اور پروپر کوئی ریسپی تو میں نے شوٹ نہیں کی لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں یہاں پر بنا رہی تھی مزدار سا علو گوشت اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے میں بنا رہی تھی اور بہت زیادہ مزے کا بنا تھا میں نے جی پیاس کو ویٹ نہیں لگایا پہلے میں نے پیاس کو گولن براؤن کیا اور اس کے بعد جو اینا میں نے اس کے اندر لسن ادرک ڈال کے دہیں اور ٹوماٹر ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو بھون لیا اس کے بعد جو اینا میں نے اس کو گرینڈ کر لیا تھا اور اس کے بعد جو میں نے اس کے اندر گوشت ایڈ کیا اور اتنی دیر میں جو اینا میں نے برطن بھی سارے کلین کر لیے اور برطن بھی واش ہو گئے اور یہاں پر جی اب میں بھون رہی ہوں مسالے کو اور مسالے کو بنوں گی آلو بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو سمپل سا آلو گوشت بنا کے ریڈی کروں گی بہت مزے کا بنا تھا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا تھوڑا سا آج میں نے طریقہ ڈیفرنٹ کیا تھا نا تو بہت زیادہ مزے کا بنا تھا پیاز کو اگر آپ فرائے کر کے اس کو بعد میں گرینڈ کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو آنا ڈیفرنٹ ہی آتا ہے لیکن بہت مزے کا آتا ہے دوسری طرح بھی مزے کا بنتا ہے لیکن اس طرح بھی تھوڑا سا چینج روڑتا ہے ٹیسٹ لیکن بہت مزے کا بنتا ہے تو خیر جی کھانا شانا کھائیں گے اور کھانا شانا بنائیں گے روٹی شوٹی بنائیں گے اس کے بعد جی میں نے کوئی ویڈیو کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں اور ویڈیو کو یہیں پہ میں انڈ کرتی ہوں اور میں چلتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تینکیو سو مچ فر واشنگ اللہ حافظ موسیقی